پورا حج کا پروسس ہمیں یہی سکھا رہا ہے میرے بھائیو کہ شریعت اتباع سنت کا نام ہے شریعت رسول کی پیروی کا نام ہے رسول جو دے دے لے لو اور رسول جس سے منع کر دے رکھ جاؤ حج میں یہی آ ہمیں اور آپ کو سکھا رہا ہے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانے کعبہ کا تواف کر رہے تھے کھانے کعبہ کا تواف کرتے کرتے حضرت امیر معاویہ نے حجر اسمت کا بوسا لیا اور رکن یمانی کا استلام کیا اس کو ہاتھ لگا کر کے ہاتھ کو چوما حجر اسمت اور رکن یمانی کا استلام کرنا یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے حالانکہ کھانے کعبہ کے چار کونے ہوتے ہیں باقی دونوں کونوں کا استلام کرنا نبی سے ثابت نہیں ہے حضرت امیر معاویہ نے جب تواف کیا آپ نے باقی دونوں کونوں کا بھی استلام کیا حضرت عبداللہ ابن عباس کی نظر پڑی انہوں نے کہا کہ اے امیر معاویہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ کھانے کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کر رہے ہیں جبکہ اللہ کے پیارے نبی نے صرف حجر اسمت کا استلام کیا ہے اور رکن یمانی کا استلام کیا ہے حضرت امیر معاویہ کہنے لگے اے عبداللہ اگر میں نے کھانے کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کر لیا تو کونسا پاپ کر دیا کونسا گناہ کر دیا ہے تو یہ اللہ کا گھر ہے تو یہ کھانے کعبہ اگر میں نے چاروں کونوں کا استلام کر لیا تو کونسا گناہ کر دیا حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے اے امیر معاویہ کھانِ کعبہ کا اطرام اپنی جگہ اور کھانِ کعبہ کی عزت اپنی جگہ کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑی ہے اے مسلمانوں تمہارے لئے اللہ کے رسول نمونہ ہے تمہارے لئے اللہ کے رسول آئیڈیل ہیں اے امیر معاویہ میرے نبی نے جب کھانِ کعبہ کے صرف دو کونوں کا استلام کیا ہے تو باقی کے دونوں کونوں کا استلام کرنا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے حضرت عمیر معاویہ نے فوراں رجوع کیا اور کہا کہ ہاں آپ صحیح کر رہے ہیں مجھ سے غلطی ہوگی میرے پیارے ساتھیوں دین نبی کے طریقے پر چلنے کا نام ہے دین اپنی مرضی سے چلنے کا نام نہیں ہے شبِ برات کی رات آئی پندرہ شابان کی رات آئی رات رات بر لوگ عبادت کر رہے ہیں اپنے مردوں کے قبرستان پہ جا کے اپنے مردوں کے لئے فاتحہ پڑھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں کیا دلیل ہے بھائی دلیل کچھ بھی نہیں ہے ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ نبی اس رات میں قبرستان گئے ہوں نبی نے اپنے رشتہ داروں کے لئے دعا مغفرت کی ہو اور یاد رکھئے اپنے مرہوم رشتہ داروں کی دعا مغفرت کرنے کے لئے قبرستان جانا شرط نہیں ہے قبرستان آپ جا سکتے ہیں لیکن جانا شرط نہیں ہے ضروری نہیں ہے آپ گھر میں بیٹھ کر کے بھی اپنے مرہوم ماں کے لئے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اپنے مرہوم باپ کے لئے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں آپ مسجد میں بیٹھ کر کے بھی دعا کر سکتے ہیں قبرستان جانا ضروری نہیں ہے ہمارے یہ ایک چلن اور بھی چلا ہے عید کے دن لوگ فجر کی نماز پڑھ کے قبرستان خاص طور سے جاتے ہیں اپنی ماں کی قبر پہ اپنے باپ کی قبر پہ معاف کیجئے یہ بھی غلط طریقہ ہے ہمارے کچھ اہلِ حدیث بھائیوں نے بھی یہ طریقہ اپنا لیا ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے آپ قبرستان کبھی بھی جا سکتے ہیں مگر آپ دن خاص کر لیں کہ عید کے دن جانا ہے جمعہ کے دن جانا ہے فجر کے ٹائم جانا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ بلا شرط کے بلا قید کے کبھی بھی قبرستان جائیے اور قبرستان جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے موت کو یاد کرنا قبرستان جانے کا اصل مقصد وہاں دعا کرنا نہیں ہے وہاں فاتحہ پڑھنا نہیں ہے قبرستان جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں مجھے بھی آنا ہے میں بیلڈنگ میں رہتا ہوں کروڑ پتی ہوں بہت پیسہ ہے میرے پاس مگر ایک دن آئے گا اس دو گز زمین کے نیچے مجھے آنا ہے دنیا میں حرام کھا رہا ہوں سود کھا رہا ہوں رشوت کھا رہا ہوں چوری کر رہا ہوں ایک دن یہاں آنا ہے اور یہاں فرشتے میری پٹائی کریں گے یہاں میرا انجام ہونے والا ہے قبر کو دیکھ کر کے انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے اس لئے حدیثوں کے اندر کہا گیا کہ قبرستان جایا کرے تو شریعت نبی کی اتباہ کا نام ہے اس لئے نبی نے فرمایا سلو کما رائی تنونیو سلی نماز پڑھو تو ویسے پڑھو تم جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو رمضان کا روزہ آپ رکھتے ہیں صبح افطار صبح سہری کا ٹائم ہے چار بجے اور شام کوئی افطار کا ٹائم ہے ساڑھے چھے بجے مثال کے طور میں میں بیان کر رہا ہوں ساڑھے چھے بجے چھے بج کر کے تیس منٹ ہو گیا افطار کا ٹائم ہو گیا آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیوں صاحب ارے یار تھوڑا پانچ منٹ احتیاط کر لیتے ہیں افطار کا ٹائم ساڑھے چھے بجے ہو گیا آپ افطار کر رہے ہیں چھے بج کر کے پہتیس منٹ پر یہ پانچ منٹ آپ نے جو احتیاط کے نام پہ داخیر کی ہے یاد رکھئے یہ غلط ہے اور یہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے حالانکہ آپ پانچ منٹ لیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو تو اور زیادہ ثواب ملنا چاہیے بھائی آپ تو پانچ منٹ اور زیادہ بھوکے رہے ہیں پانچ منٹ اور زیادہ پیاسے رہے ہیں مگر نہیں جب افطار کا ٹائم ہو گیا تو ایک منٹ بھی آپ کو دیر نہیں کرنا ہے یہی شریعت ہے اپنی مرضی کا نام نہیں شریعت نبی کی اتباہ کا نام ہے شریعت نبی کی پیرگی کا نام ہے اور آپ کو مثال دوں حج کرنے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا جو لوگ حج نہیں کیے ہیں اللہ سب کو زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کی توفیق نصیب فرما دی میرے بھائی بہانوں بہانے مت بنایا کرو لڑکی کی شادی کرنا ہے مولی صاحب مکان بنانا ہے مولی صاحب میں نے ایسے لوگوں کو حج کے لیے جاتے ہوئے دیکھا ہے بیچارے ویل چیئر پر جا کر کے تواف کرتے ہیں ابھی میری نانی گئی تھی عمرہ کرنے کے لیے حج تو بہت پہلے انہوں نے کر لیا تھا ابھی عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی میرے ماموں کے ساتھ کمزور ہو چکی ہیں بڑی مشکل سے ویل چیئر پر میرے ماموں نے تواف کروایا اور بیچ میں باتھروم میں گئی کیسے کیسے راستہ بھول گئی ایک ہفتے تک لا پتا تھی اس عمر میں آپ حج اور عمرہ کرنے مت جاؤ میرے بھائی جب آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہ کرے تندرستی اگر آپ کے اندر ہے طاقت ہے آپ کے اندر صحیح عمر میں جا کر کے حج اور عمرہ کر لو یہ بہانے مت بناو جانتے لوگ بہانہ کیوں بناتے ہیں لوگ اس لیے بہانہ بناتے ہیں اور حج کر کے آج جائیں گے تو پھر نماز کی پابندی کرنی پڑے گی پھر یہ چوری بیمانی نہیں کر سکتے پھر لوگ کیا کہیں گے حاجی صاحب ہو گئے اور یہ کر رہے ہیں تو لوگ اپنی سیفٹی کے لیے اس کو ٹال دیتے ہیں مٹا لو میرے بھائی کل کے اوپر مٹا لو کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اگر آج آپ کے پاس اللہ نے دولت دی ہے پیسہ دیا ہے حج اور عمرہ کر لو تو حج کے اندر اب آپ گئے حج کرنے تو عام طور سے لوگ پہلے جا کر کے عمرہ کرتے ہیں جو عام طور سے حج کرتے ہیں انڈیا پاکستان میں اور جو ابزل بھی ہے اس میں پہلے انسان عمرہ کرتا ہے مکہ میں گئے آپ پہلے آپ نے عمرے کا عرام بادہ عمرہ کیا اب عمرہ کرنے کے بعد مکہ میں قریب میں آپ کو ہوتل ملا ہے آپ پانچوں ٹائم کی نماز حرم میں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آٹھ زلہجہ کی تاریخ آتی ہے آٹھ زلہجہ کی تاریخ جیسے ہی آئی آپ کو حکم ملا کہ آپ اب حج کا احرام بادیے اور آپ نکل جائیے منا میں آپ جا کر کے منا میں پانچوں ٹائم کی نماز منا میں پڑھئیے منا میں کوئی کام نہیں کرنا ہے وہاں آپ کے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہیں ہجرے بنے ہیں وہاں آپ کو بس پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنا ہے زہر کی اثر کی عشاء کی نماز چار کی جگہ دو رکعت پڑھنا ہے اور دو نمازوں کو ایک ساتھ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں یہ نبی کا طریقہ ہے آپ کو وہاں جا کر کے کوئی کام نہیں کرنا ہے صرف نماز پڑھنا ہے اب ایک انسان یہ سوچے کہ بھائی میں مکہ میں آیا ہوں اس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں جس میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے میں یہاں چھوڑ کے منا کیوں جاؤں وہاں کوئی کام بھی نہیں کھالی نماز پڑھنا ہے میں یہی رہوں گا اگر وہ وہی رہ جائے اور حج کا احرام بات کر کے منا میں نہ جائے اس کا حج نہیں ہوگا اس کا حج کینسل ہو جائے گا وہ حج کے ثواب نہیں ملے گا کیوں وہ تو اور زیادہ ثواب لینا چاہتا ہے شریعت تیرے دماغ سے نہیں چلے گی شریعت تیری لوجک سے نہیں چلے گی شریعت اگر چلے گی تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلے گی نبی نے جب کہہ دیا کہ تجھے منا جانا ہے تو تجھے منا جانا ہے پھر نوزل ہجہ کی تاریخ آئی حاجی کو حکم دیا گیا جاؤ عرفات کے میدان میں جاؤ عرفات کے میدان میں جانا ہے اور وہاں جانے کے بعد زہر اور اسر کی نماز ایک ساتھ پڑھنا ہے اور اس کے بعد زہر سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک وہاں آپ کو صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے اور دعا کرنا ہے وہاں حاجی اگر یہ سوچے کہ میں نفل نماز پڑھوں دو دو رکعت کر کے نفل نماز پڑھوں نہیں پڑھنا ہے تجھے شریعت تیری عقل کے مطابق نہیں چلے گی اگر شریعت نے حکم دیا اللہ نے حکم دیا رسول نے حکم دیا کہ تجھے یہاں نماز نہیں پڑھنا ہے تو تجھے نہیں پڑھنا ہے پھر سورج جیسے ہی ڈوب گیا اب حکم ملت چلو عرفات سے نکلو اب مزدلفہ چلو اب حاجی عرفات سے مزدلفہ لوٹ رہا ہے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھ رہا ہے پورا حج کا پروسس ہمیں یہی سکھا رہا ہے میرے بھائیو کہ شریعت اتباع سنت کا نام ہے شریعت رسول کی پیروی کا نام ہے رسول جو دے دے لے لو اور رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ حج میں یہی ہمیں اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے ابھی عید کا تیوار ہم نے منایا تیس دن ہم نے روزہ رکھا ان تیس دن ہم نے روزہ رکھا اس کے بعد عید کا تیوار آیا روزہ رکھنے کی حیبیٹ بن چکی ہے عادت بن چکی ہے عید کے دن آپ اگر صبح سہری کھا لیں اور شام کو سوچے کی صاحب ایک روزہ ہم اور رکھ لیں ہم کو تھوڑا زیادہ ثواب مل جائے آپ کو ثواب تو نہیں ملے گا الٹے آپ گنہگار بن جائیں گے کیوں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا عید کا دن کھانے اور پینے کا دن ہے